اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ہنی بٹ آج میں دوبارہ اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں آج کا عنوان ہے خوش نصیبی بہادر لوگوں کا ساتھ دیتی ہے خوش نصیبی بہادر لوگوں کا ساتھ اس لیے دیتی ہے چونکہ بہادر لوگ پہلے سے ہی کسی متوقع یا غیر متوقع صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ان کے پاس ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مناسب حکمت عملی پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس صورتحال کا فوری بروقت اور جرت مندانہ رد عمل دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جو ہوں کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ فوری بروقت اور جرت مندانہ رد عمل دے کر ان حالات کو اپنے کابو میں کر لیتے ہیں بہادر لوگ پہلے سے ہی کسی بھی صورتحال سے پیدا شدہ نتائج کو جانتے ہوتے ہیں ان نتائج سے واقف ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی صورتحال کا کیا نقصان ہے اور اس نقصان کو کیسے کم سے کم کیا جا سکتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس صورتحال سے جو مواقع ملنے ہیں ان مواقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے survival of effectiveness یہ قانون فطرت ہے اس دنیا میں کوئی بھی جاندار تب وہ بس سکتا ہے جب وہ اس کائنات میں یا فطرت میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو فطرت کے مطابق ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ نہیں ڈھالتا ہے تو وہ نہیں بس سکتا ہے خوش قسمتی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ بہادر لوگ اپنی قسمت خود بناتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں جرت عظم خوصلے اور اپنی تدبیر کو استعمال کرتے ہوئے آنے والے حالات کو اپنی فیور میں کر لیتے ہیں اور اس طرح کامیاب وکامران ہو جاتے ہیں اور خوش نصیب کہلاتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کرسوفر کولمبس یورپ سے ایشیا کو جانے والے سمندری راستے تلاش کرنا جاتا تھا وہ مختصر سے مختصر سمندری راستہ تلاش کرنا چاہتا تھا اس کے خیال میں تھا کہ اگر جنوب کی بجائے مغرب کی طرف سفر کیا جائے تو وہ ایڈیا تک یا ایشیا تک جلدی پہنس سکتا ہے چنانچہ اس نے ایسا کرنے کے لیے اپنے بحری جہازوں کو تیار کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا اس کا یہ سفر کئی مہینوں تک جاری رہا اس کے جو دوست تھے وہ اس سفر کو ترک کرنا چاہتے تھے لیکن کرسوفر کولمبس سفر کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنا نہیں جاتا تھا وہ انڈیا تو نہیں جا سکا لیکن امریکہ کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا کرسوفر کولمبس ایک بہادر نوجوان تھا اور اس نے سمندر میں جانے کا خطرہ مول لیا اور اس طرح ایک نئی دنیا کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ دنیا کا بہت بڑا واقعہ تھا تارک ابن زیاد ایک بہت بڑا مسلم جرنیل اس نے اندلس کو فضا کرنے کا ارادہ کیا اس نے دس ہزار کا لشکر لے کر جبرالٹر کے مقام پر سمندر کو پار کر کے اندلس میں اتر گیا اندلس کا ایک لاکھ کا لشکر اس کا پہلے سے منتظر تھا تارک نے یہ دیکھ کر کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا پل بھر میں کشتیاں جل کر راہ کا ڈھیر بن گئیں تارک بھی زیاد اپنے سپاہیوں سے یوں مخاطب ہوا میرے جاندار سپاہیوں آپ کے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن ہے اللہ اکوہ کا نعرہ لگاؤ اور پوری جماں مردی سے لڑو اور دشمن کی صفوں کو تحس نحس کر دو ایسا ہی ہوا تارک بن زیاد کے سپاہی دشمن کی فوجوں پر اللہ کا کہر بن کر ٹوٹ پڑے اور چند گھنٹوں میں اس لڑائی کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا تارک بن زیاد نے یہ فیصلہ کیوں کیا تارک بن زیاد یہ جانتا تھا کہ دشمن کی عدی طاقت اس کی فوج کی عدی طاقت سے دس گنا زیادہ ہے اس کو انسانی فطرت کا یہ بھی پتا تھا کہ جب کسی کمزور کا کسی طاقتور کے ساتھ پالا پڑتا ہے تو کمزور آدمی اس لڑائی سے فرار چاہتا ہے تارک بن زیاد نے اپنے جہازوں کو آگ لگا کر اپنے سپاہیوں کے لیے لڑائی سے فرار کا راستہ ختم کر دیا اس لیے وہ دل لگا کر لڑے اور فتح حاصل کر لی یہ انسانی فوجی تاریخ کا بہت ہی بڑا کارنامہ تھا اس سے پہلے اس طرح کا لازوال واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا سلطان محمد فتح نے ایک حدیث پڑھی جس کا مطلبیہ تھا کہ وہ لشکر کتنا عظیم ہوگا اور وہ سپاہ سلار کتنا عظیم ہوگا جو استمبول کو فتح کرے گا اس حدیث سے متاثر ہو کر اس نے استمبول کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اس نے اپنی فوجوں سے استمبول کا محاصرہ کر لیا کئی دن تک لڑائی جاری رہی لیکن سلطان کے بحری جہاز گولڈن ہار میں داخل نہ ہو سکے سلطان کو ایک خیال آیا اس نے کہا کیوں نہ وہ اپنے جہازوں کو سمندر سے نکالے اور کسی اور طریقے سے خشکی کے راستے سے گولڈن ہارن کے دوسرے حصے میں پہنچا دیا جائے ہزاروں مویشیوں کو زبا کیا گیا اور ان کی خالوں کو اس خشکی کے راستے پر لٹا دیا گیا ہزاروں درختوں کو کٹا گیا اور ان کے تنوں کو گول کر کے ان خالوں کے اوپر رکھ دیا گیا سلطان کے سپاہی ایک ہی رات میں ساٹھ بحری کشتیوں کو ان تنوں کے اوپر سے لڑکا کر سمندر کے ایک حصے سے گولڈن ہارن کے دوسرے حصے میں لے گئے اور چند دنوں میں یہ لڑائی ختم ہو گئی یہ محاصرہ پچپن روز تک جاری رہا اور استمبول فتح ہو گیا یہ انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ تھا وہ شہر جو کئی ہزار سال سے ناقابل تسخیر تھا ایک اکیس سالہ نوجوان نے اس کو اپنے عظم حوصلے اور تدبیر سے اس کو فتح کر لیا میرے نوجوانوں سٹرگل فار ایگزیسنس اینڈ سروائیول آف دا فٹس یہ قانون فطرت ہے ہر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے لیکن زندہ صرف وہ رہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال لے اپنے آپ کو عالی تعلیم سے آراستہ کر کے اور اس نئے دور کے تقاظوں کے ساتھ چل کر ہی اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں غربت افلاس یہ آپ کے راستے کا پتھر نہیں بن سکتے کولمبس سلطان فتح تارک ابن زیاد یہ کوئی پیدائشی طور پر خوش قسمت پیدا نہیں ہوا تھے بلکہ انہوں نے عظم حوصلہ اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر معمولی حالات کو اپنے حق میں کر لیا اور اس طرح یہ کارنامی انجام دے کر انہوں نے اپنا نام تاریخ میں لکھا لیا وہ خوش قسمت پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے خوش قسمتی کو ارن کیا تھا انہوں نے خوش قسمتی کو کمایا تھا آپ عالی تعلیم حاصل کر کے اور جدید ترین تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہی اپنے حالات بہتر کر سکتے ہیں اور دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں مجھے اپنے دیس کی مٹی کے ذرخیص ہونے میں ذرا بھر بھی شک نہیں ہے میں جانتا ہوں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیص ہے ساکھی اور آخر میں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تھا رہا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضونتر ہے وہ نظارہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں دوبارہ حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ